ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضللا ومن یضلل فلا حادیلا و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا و اشہدو ان محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ و شر الامور محدثاتها و کل محدثت بدعا و کل بدعا دلال و کل دلالت فی النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحل البغدتن من لسانی یفقہو قولی حاضرینِ مجلس، احبابِ گرامی، سامحین و سامعات اللہ رب العزت کی ذات پوری کائنات میں بےمثل اور بےمثال ہے اللہ کی ذات سے نہ کسی اور کو بنایا گیا ہے نہ حصے دار، نہ ساجی، نہ شریک ٹھہرایا گیا ہے اور نہ ہی اللہ کی ذات کسی دوسری ذات سے بنی ہے اس پہ تفصیلی گفتگو گزشتہ ملاقات میں ہوئی کہ انسان کے اور مومن کے عقیدے کا یہ ضروری حصہ ہے کہ انسان یہ عقیدہ اور ایمان رکھے کل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکلہ کفواً احد الہ کی ذات اللہ رب العزت کی تمام تر صفات وہ اپنی ربوبیت میں اور علوہیت میں اکیلہ ہے وحد اولا شریک اسی عقیدے کا لازم و ملزوم اور بنیادی تقاضی یہ ہے کہ ساری مخلوقات کو اللہ رب العزت سے الگ حیثیت میں دیکھا جائے جانا جائے اور مانا جائے اللہ نے کسی فرشتے کو ملک مقرب کو کسی پیمبر کو یا کسی بزرگ ولی کو اپنے وجود میں سے نہیں بنایا اور اگر کسی نے یہ دعویٰ کیا تو اللہ نے ازہر کو اللہ کا بیٹا کہنے پہ یہودیوں کی درگت کتاب اللہ میں بنائی اور نصرانیوں عیسائیوں اور گریسٹینز پہ کفر کا یہ فتوہ کتاب اللہ نے آسمان سے لگایا کہ لقد کفر اللذین قالو ان اللہ ثالث و ثلاث اللہ کی ذات میں کسی اور ذات کو وہ بھلے عیسیٰ علیہ السلام کی کیوں نہیں ہوں یا ان کی والدہ کیوں نہیں ہوں کوئی شامل کرے گا شریک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دائرہ اسلام میں نہیں مانتے ہیں امتِ کفر اگر یہ کام کرتا ہے تو ان کے بارے میں سارے مسالک کا ایک ہی فیصلہ ہے کہ یہ جرم ہے مگر یہی جرم ہم سے اپنی محبوب اور قائد ہستی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو رہا ہے اور اس کا ارتکاب اعلانیاں کرتے ہیں جیسے قوم نو نے ود سوا یعوس یعوک اور نصر کو رب کا حصہ ٹھہرایا شریک بنایا اور یہود و نصارہ نے اپنے اپنے انبیاء کو اللہ کا حصہ قرار دیا جز مانا امتِ مسلمہ نے بھی نبی کریم نبی آخر الزمان سید الرسول خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نور بنا کے پیش کیا اس حوالے سے گزشتہ ملاقات میں تفصیلی باتیں ہوئیں اللہ کی کتاب سے ہم نے ذاتِ الہ اور ذاتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کو دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام بشر ہے اور کتاب اللہ کو اس میں کسی قسم کا کوئی بیان کرنے میں مزایکہ نہیں کھلے لفظوں میں کہا کہ کُل اِنَّمَا اَنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ محبوب ان کو اپنی ذات کی وضاحت کر دیں کہ ذاتِ الہ میں میں شریک نہیں ہوں میں بشر ہوں اور بلکل میری ضروریات دنیا میں آنے کا طریقہ کار میری ابتداء میری زندگی میری ولادت میری پیدیش میرے والد کا ہونا میرا عبداللہ کا در یتیم ہونا میری ماجی کا ہونا آمینہ کا لال ہونا میرے ددیال ننیال سسرال ہونا میری آل اولاد ہونا ضروریاتِ زندگی میں بھوک بیاس کو محسوس کرنا دکھ درد اور تکلیف کا احساس ہونا میرا پریشان ہو جانا مدد مانگنا جھولی پھیلانا میرا سونا میرا اٹھنا میرا جاگنا میرا قضائے حاجت کے لیے بیت الخلا جانا دیگر لوازِ ماتِ زندگی جو جو بشر کو لاحق ہیں وہ مجھے بھی لہٰذا وجود میں جنس میں اپنی اصل کے اعتبار سے میں بشر ہوں مگر میرا رتبہ میرا مقام میرا مرتبہ میرا عزاز میرا خاصہ اور میری خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے میں مصطفیٰ ہوں یوہا علی مالک میرے اوپر وہی اتارتے ہیں وہی بھیجتے ہیں آج کی ملاقات میں ہم انشاءاللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا رتبہ مقام اور مرتبہ عزاز اور بشر ہو کے بشریت سے جدہ گانا حیثیت وہ آپ کی رفت شان مقام مرتبے میں آپ پہ وحی کا اترنا ہے وحی مالک الملک فرماتے ہیں یہ سورت النساء ہے آیت نمبر ایک سو تریسٹھ ہے ارشاد باری تعالی ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم انا اوحینا الیک انا بے شک ہم نے اوحینا الیک محبوب ہم نے آپ پہ آپ کی طرف وحی بھیجی ہے اور یہ کوئی جدید فنکشن نہیں ہے ہماری یہ سنت ہمارا یہ طریقہ قدیم ہے کما اوحینا بلکل ویسے وحی کا سسٹم نظام اور طریقہ کار اور بندو سے ہمارے رابطے اور ان کی اصلاح کے لیے جو انداز ہے وہ ہم نے نوح علیہ السلام سے بقیدہ اس کا آغاز کیا آپ سے پہلے بھی جناب ادریس جناب شیس علیہ السلام جناب آدم نبی ہیں مگر ان کے پاس وحی کا طریقہ کار دنیاوی ضروریات مسائل کے ساتھ وابستہ تھا اور اس کا تذکرہ اللہ مانور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے فیض الواری میں سہی البخاری کے شرعہ میں کیا بقیدہ وحی نہ کیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ بھی وحی بھیجی واسمائیل واسحاق ہم نے ان کے دونوں بیٹے جناب اسمائیل اور جناب اسحاق پہ بھی بھیجی اور پھر اسحاق کے بیٹے ویعقوب ہم نے یعقوب علیہ السلام کی طرف بھی بھیجی والاسمات ان کی اولادوں میں سے انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تمہیں انبیاء کا بترتیب بالخصوص بنی اسرائیل کے انبیاء کا تذکرہ کسی جمعے میں رکھوں گا تاکہ ذہن میں ایک پورا تناظر رہے کہ کون پیمبر کس کا بیٹا کس کی لڑی سے کس دور میں ہے اور کن احوال سے گزرے اللہ یہاں اولاد کا ذکر کر رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو ان کی اولاد میں جناب یوسف علیہ سلام کے سر پہ اللہ نے تاج رکھا اور پھر ان کی آگے نسل انبیاء ہی انبیاء ہیں مالک ان کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں وعیسا ہم نے عیسا پہ بھی وہی بیجی وعیوب ویونس ایوب علیہ سلام جناب یونس علیہ سلام وحارون وسلیمان ہم نے حارون اور سلیمان علیہ السلام ان سب پہ بھی بھیجی وآتینا داوود زبور ہم نے جناب داوود علیہ سلام کو زبور سے نوازا اس کے بعد اللہ کہتے ہیں ورسولہ کچھ انبیاء ایسے ہیں قد قصصنا هم علیہ من قبل جن کے تذکرے ہم پہلے کر چکے ہیں کتاب اللہ میں ہیں وحی میں ہم نے نام لیے ہیں ورسول اللم نقصص حم علیہ کچھ ایسے بھی انبیاء ہیں جن کا تذکرہ ہم نے ضرور ہی نہیں سمجھا ہم نے بھیجے ہیں وَقَلَّم اللہ موسیٰ تکلیم ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ سلام سے بالخصوص ہم نے گفتگو کی اور بات کی ان انبیاء کا کام کیا تھا رسول مبشرین ومنذرین یہ لوگوں کو اچھائیوں پہ خوش خبریاں دے کے ان کے اچھے انجام جنت کا بتاتے تھے ومنذرین اور رب کی نافرمانیوں کے نتیجے میں برے انجام اور جہنم سے ڈراتے تھے لِاللہ یکون یہ ہم نے انبیاء کیوں بھیجے ہم ڈریکٹ بھی دل میں ہدایت دے کے کہہ سکتے تھے مگر لوگوں نے کہنا تھا کہ ہمیں مجبور کیا ہے زبردستی ہے ہم ریمورٹ کنٹرول ہیں ہمارے پاس دوسرا آپشن ہی نہیں اللہ کہتے کہ یہ ہم نے فرشتوں میں رکھا ہے انسانوں میں نہیں اچھے برے کا امتیاز دے کے صحیح غلط کی پہچان دے کے ہوا سے خمسہ سے نواز کے روشنی اور اندھیرے کا فرق بتا کے اچھی اور بری آواز کی پہچان کروا کے دوست اور دشمن کا حوالہ دے کے اچھی بری خوشبو کا احساس دل آکے اور اچھے برے ٹیسٹ اچھے برے لمس کو اور پھر دل اور دماغ دے کے ہم نے انبیاء کو بھیجا تا کہ کل قیامت کو اللہ کے خلاف دلیل بنا کے نہ کھڑے ہو جائیں کہ اللہ ہم مجبور تھے تو جب بار تھا مجبور ہو کہ ہم نے کیا اللہ کہتے نہیں ہم نے دل دیا اچھے برے کی سمجھ دی اِنَّا حَدَئِنَا حُسَّبِيلَ اِمَّا شَاکِرُون وَا اِمَّا قُفُورَا ہم نے اچھے برے کا امتیاز سکھانے کے بعد آزادی دے دی ہے امبیاء بھیجے ہیں ہدایت اتاری ہے اور پھر کہا ہے کہ اب تیری مرضی تقدیر لیکن کل کو ہمارے خلاف حجت بیش کرے کہ اللہ کوئی نبی نہیں کوئی ہدایت نہیں کوران نمائی نہیں کوئی سمجھانے والا ہی نہیں تھا تو ہم نے سمجھانے والے بھی بھیجے وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا عزیز کا لفظ یہاں لانا اشارہ ہے کہ تیرا رب طاقت قوت اور غلب والا ہے چاہتا تو زبردستی منوا لیتا لیکن حکیمہ اس کی حکمت یہ ہے کہ وہ زبردستی نہیں منواتا فرشتوں کی طرح انسان کو ریموٹ کنٹرول نہیں رکھتا اور شیطان کی طرح فری ہینڈ بھی قرار نہیں دیتا آزادی ہے اور آزادی کے اندر ایک پابندی ہے اس دائرے میں رہ کے یہ آزادیاں ہیں اور ہماری شریعت کو مان لینے کے بعد آپ کو یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ وہی ہے حضرات اب ہم سورہ شورہ کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہ وہی جو اللہ نے اتنے نبیوں کی طرف کی انبیاء کو ان کے بارے میں کہا یہ ویلیو کیا ہے اتھارٹی کیا ہے اس کا لیول کیا ہے طریقہ کار کیا ہے مالک الملک فرماتے ہیں وما کان لبشر پہلے اعلان کروایا کہ مابوب ان کو قیدوں میں بشر ہوں اب وہی کن پہ آتی ہے طریقہ کار کیا ہے اللہ خود تیرے رب کا قائدہ ضابطہ اور اصول یہ ہے اللہ کسی بھی بشر سے بات نہیں کرتے اللہ بشر سے بات نہیں کرتے کہ رب سامنے آجائے لوگوں نے کہا تھا اتراز کیا تھا کہ جو رب آپ سے بولتا ہے ہم سے کیوں نہیں بولتا اور یہودیوں نے کہا تھا ہم موسی آپ پہ ایمان نہیں لانے والے جب تک رب کو سامنے نہیں دیکھ لیتے ایلانی ہمارے سامنے آئے اور اپنا آپ دکھائے اور بولے اور کہے کہ میں اللہ ہوں اللہ نے ان کو تو نہیں کہا لیکن موسی علیہ السلام کو کہا ان نی ان اللہ موسی سن میں بول رہا ہوں یہ آواز میری ہے اور میں اللہ ہوں جب یہ باتیں قوم نے سنی تو بگڑ گئی یار آپ بھی ہماری طرح بشر ہیں آپ سے بات کر لیتا ہے تو ہم سے کیوں نہیں کرتا یہ اعتراض صدا رہا ہے آپ میں کیا خوبی ہے موسی علیہ السلام ان کو ساتھ لے گئے اللہ کی اجازت سے تیرے رب کا اصول ہے ہی نہیں کہ وہ بشر سے بات کرے یہ تو نہیں ہوگی اللہ نے تور پہاڑ بطور نشانی ان کے اوپر جھکا دیا آپ سمجھئے کہ چھت آپ کے اوپر نیچے کو آ رہی ہے آپ بیٹھے رہیں گے خطبہ بھول جائے گا یا کو پنکھا جو ہے وہ لٹکنے والا ہے اور تار سے لٹکا اور گھوم رہا ہے تو یہ بیچارے کبھی ادھر دیکھیں اوپر کو کانی آنکھ سے کبھی ادھر دیکھیں اور ساتھ میں کہیں ہاتھ ایسے جوڑے ہوئے موسی اے تو پھر زبردستی منعونا لیا گلا نے اگلی گل فیر کریں پہلے اللہ نے کہ نو تان کر اللہ نے اپنا آپ دکھایا اکل مند ہوتے تو سمجھ آگئی تھی کہ جس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلانا مشکل ہے وہ پہاڑ سر کیوں پر آ رہا ہے اللہ نے پہاڑ اٹھا دیا یہ باتے سے پھر مو کر گئے پھر مو کر گئے یہاں اللہ تعالی وزاد فرماتے ہیں کہ کسی بھی بشر سے اللہ بات نہیں کرتے اللہ وحیہ ہاں اللہ یہ کرتے ہیں کہ اس کو الہام کر دیتے ہیں دل میں بات ڈال دیتے ہیں الکا کر دیتے ہیں یہ وحی کی وہ قسم ہے جس کو لفظی وحی بھی کہتے ہیں جیسے اللہ نے ام موسی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ اپنے بیٹے کو آپ اپنے بیٹے کو سندوق میں بند کر کے آپ سمندر کی لہروں کی نظر کر دیں یہ بات آسان نہیں ہوتی بات کو دل میں ڈال خیال پیدا کر سوچ کے رستے ہموار کر اور پھر دل کو اس پہ مطمئن کر دینا یہ وہی کا حصہ ہے الہام انسانوں کو ہوتا ہے جانوروں کو ہوتا ہے اللہ نے سورت النمل میں چیونٹیوں کا ذکر کیا شہد کی مکھی کا ذکر کیا کہ کیسے وہ اڑتی ہے آپ پھولوں پہ نہیں بیٹھتی خاص پھولوں پہ بیٹھ گندگی پہ نہیں بیٹھ ساف ستری چیزوں پہ بیٹھ کے رس چونس کے لے کر اڑان بھر کے جا کر چھتے بنا کے شہد بنا کے تو یہ اللہ نے طریقہ کار اور اس کا ذکر مالک الملک نے سورہ العالی میں بھی کیا سب حصم ربک العالی اللہ دی خالق فسوہ واللہ دی قدر فہدہ تیرا رب وہ ہے پاکیزگی کے لائق شکوے کے لائق نہیں سب حصم ربک العالی جو سب سے سر بلند ہے عالی ہے اللہ دی خلق فسوہ جس نے بنایا ہے اور بڑا برابر بنایا ہے کمال بنایا ہے یہ برابری اگر دیکھنی ہو تو کبھی جوتوں کی دکان پہ جا کے دیکھیں ایک پاؤں کا سائز ہے دوسرا ہم چیک کر کے لے جاتے ہیں اس میں پورا ہوتا ہے بنانے والے کو اندازہ ہے کہ جب ایک ایسا ہے تو دوسرا بھی ایسا ہی آنکھ کو دیکھ لیں دونوں کے رب نے کٹ برابر رکھے ہے ہاتھوں کو دیکھ لیں سائز برابر رکھے ہیں ہمارا جب درزی ناپ لے رہا ہوتا ہے دونوں بازوں کی تو نہیں لیتا ایک سائیڈ کی ناپ لی اور پتہ چل گیا کی ایسے تانگو کو دیکھ لیں شلوار کی ناپ ایک سائیڈ سے لی جاتی ہے اللہ کہتے ہیں یہ ہم نے بنایا خالق فسوہ واللہ بھی قدرہ پھر ہم نے اندازے تخمینے لاغتیں ضرورتیں حاجتیں مسائل وسائل دے کے فہدا ہم نے الہام کر دیا سمجھا دیا پڑھا دیا رستہ دکھا دیا اور دل میں یہ باتیں ڈال دی کہ کیا کرنا اس کی مثال لینے ہو تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے دنیا میں آتا ہے دنیا نہیں ہے کوئی زبان نہیں آتی بھوک لگتی ہے تو کون ہے جو اس کے ہاتھ پاؤں کو حرکت دے کے کہتا ہے کہ ذرا ہلا تجھے دنیا دیکھے اشارے کی دنیا اشارے کی زبان دادی امہ نانی امہ رشتہ دار دیکھ کے کہیں بیٹا اٹھو بچہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے بھوک لگی ہے اور جب ہاتھ پاؤں کوئی نہ دیکھے تو انٹرنیشنل لیول کی ٹون کو اندر کون چلاتا ہے کہ تو رو تیرے رونے سے پورے حال میں پتا چلے گا یہاں روم میں پتا چلے گا کہ بچے کو بھوک لگی ہے یہ سارے سیٹ اپ اور پھر گائے کے بچے کو پیدا ہوتے ہی پچھلی ٹانگو میں کون بھیج دیتا ہے اور ہاتھی کے بچے کو پیدا ہوتے ہی اگلی ٹانگو میں کون بھیج دیتا ہے میں نے کبھی گائے کے بچے کو بینس کے بچے کو بکری کے بچے اگلی ٹانگو میں جاتے نہیں دیکھا اور ہتھنی اس کے بچوں کو پچھلی ٹانگو میں جاتے نہیں دیکھا جو رب نے جہاں جس کے لئے رکھا ہے اور اللہ خود کہتے ہیں کیا تیری آنکھیں نہیں بنائیں کہ تُو دیکھ سکے ہم نے پکر کے لئے ہونٹ اور چوسنے کے لئے زبان نہیں بنائی اور اس میں کرو نہیں رکھا کہ اس کو کلوز کر لے گول کر لے اس کا پرنالہ بنا لے اور دودھ کو چوس لے ہم نے الہام کر کے سمجھا کر کے دل میں بات ڈال کے اسے نہیں بتایا کہ تیری ماں کی چھاتیاں کس طرف ہیں یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے الکا ہے آپ کے میرے دل میں اچھے برے کا امتیاز آتا ہے اور اللہ سجھاتے ہیں یہ بشر کے ساتھ اللہ کا عام بشر کے ساتھ معاملہ ہے کہ آپ کو اچھے برے کا امتیاز اللہ نے سمجھا دیا ہے بھوک لگی ہے تو مجھے کیا لینا ہے اندر سینسر لگا دیا ہے آج مجھے گوشت کر اللہ آج جو ہے وہ ماشاءاللہ مٹن پالک آج کیا کھانا ہے آج فش ہونی چاہیے اندر جس چیز کی ضرورتیں ہیں وہ سینسر آپ کو ادراک کروا دیتے ہیں الفاظ بن کے زبان پہ آ جاتے ہیں گھر والے ڈیمانڈ کر لیتے ہیں آپ بازار میں جاتے ہیں رب مہیہ کر کے منڈی میں پہنچائے ہوئے ہوتے ہیں آپ خرید کے لے آتے ہیں اور آپ کی ضرورتوں کا باعث بنا دیتے ہیں تو یہ الہام اور وحی بات کا کھل جانا کشف ہو جانا حقیقت صورت حال واضح ہو جانا رات کے اندھیرے میں رات کے اندھیرے میں کون ہے آپ سوئے ہوئے ہیں آپ سوئے ہوئے ہیں بالکل آخری بارڈر کے اوپر ساری دنیا سو گئی ہے اس سائیڈ پہ بہنیں ہیں وہ بھی سو گئی ادھر بھائی ہیں وہ بھی سو گئی ادھر والد ہیں وہ بھی سو گئی سر کی طرف مان جی ہیں سارے سو گئے ہیں مگر وہ جاگ رہا ہے آپ کے پاؤں کے پاس چیونٹی آئی ہے اس نے ماسے اور ہاسے لگا کے اپنی حصو سے چیک کرنا چاہا کے ٹیسٹر لگا کے کہ بندہ کس پوزیشن میں ہے کھایا جائے یا چھوڑ دیا جائے کھاٹا جائے یا اگنور کیا جائے پاؤں کی آخری چھوٹی انگلی کو ٹچ کیا آپ بھی سوئے ہوئے ہیں گہری نیند میں خراتے ہیں اور آپ کی روح نکل کے یورم میں عرب ممالک میں اپنے اپنے مزاج کے مطابق جو ہے وہ کر رہی ہے کوئی تواف کر رہا ہے کوئی مسجد نبوی میں پھر رہا ہے کوئی رہوزہ تم میں ریاض الجنہ میں بیٹھا ہے کسی کے پیچھے کچھ کسی کے پیچھے کچھ لیکن اسی میں تیرا رب نہیں سویا اس نے تیرے وجود کے الہامی الکائی پرزے نہیں سونے دیے وزارت اطلاعات نے within seconds بجلی کی روح سے تیز رات کے اندھیرے میں کالی سیاہ چونٹی برند لائٹ میں آپ کی اطلاع حرام مغز تک مین کنٹرول روم تک آ چکی ہے اور یہ سارا کچھ اٹومیٹرکلی کروا رہا ہے وہ وَلَا يَعُدُهُ حِفْزُهُمَا تیرے لیے تیرے وجود کے لیے اتنا کر رہا ہے تو تیری روح کی روحانیت کے لیے اور رہنمائی کے لیے وہ اتنے انبیاء کا بجٹ نہیں اٹھا سکتے وزارت اطلاعات نے مین کنٹرول روم میں خبر دیئے اور یہاں سے خبر کہاں گئی ہے دو وزارت حرکت میں آ گئی ہیں وزارت دفاع کو کہا ہے کہ بیک لو سمٹو اپنے آپ کو پیچھے کرو اور یہ دیکھتے ہی within seconds پاؤں پیچھے کو جس ایریے میں جس بادر پہ ہے دشمن نے آ کے ساتھ میں جکڑ لیا ہے پاؤں فور ہی پیچھے اور متلکہ بٹالین کو اٹیک کا حکم دے کے فور ہی ہاتھ سے یوں مروا کے سوتے میں کر کے پکڑوا کے اس کو دشمن کو مسل کر کے یوں رکھوا دیا اگر اس کے بعد بھی سمجھ نہیں آئی تو اس سے بڑھ کے اور کیا کہا جائے یہ اللہ ہے تیرے سے منفصل ہے عرش بری پہ ہے زمین پہ پڑے ہوئے بشر کا خیال رکھ رہا ہے وگرنہ زمین کے حشرات ہمیں کھا جاتے ہیں اللہ ان کو حمت نہیں دیتے اور ان کو تو چھوڑیں اللہ تعالیٰ اگر اندر کے سسٹم کو کنٹرول نہ کریں تو ہمارے اندر کے سسٹم ہمیں کھا جائیں شوگر کے مرض کو دیکھ لیں بیلنس ہے تو صحت کے لئے ضروری ہے وہی چیز کہ جو انرجی بنے طاقت بنے قوت بنے اور ہر لکمے میں خوشک روٹی کے ٹکڑے میں بھی رب نے شوگر رکھی کہ میرا بندہ کھائے پٹھوں میں جائے طاقت بنے چلے پھرے زندگی گزارے لیکن جب بندہ نافرمان بنتا ہے اور رب اس کو انبیلنس کر کے انبیلنس کر کے اندر سے جو قیفیت پیدا کرتا ہے تو اندر کی چیزیں ہی کھا کے اسی جسم کو کہ جس سے ہسی کوئی حصہ نہیں پیپ بنا کے میرا رب پس ڈلوا کے کیڑے ڈلوا کے لوگوں سے کٹوا کے بدبو اور تحفن پیدا کر دیتا ہے وہ ہر چیز پہ کہا دے رہا ہے تو وہی کا پہلا حصہ بشر کے ساتھ اگر کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے میں بلی اللہ ہوں حدیسانی کلبیان ربی میرے دل نے مجھے بتایا ہے کہ میرے اللہ نے یہ کہا ہے تو بھائیو یہ مائنر سے قسم ہے بنیادی جسے ہم الکا کہتے ہیں جسے ہم کشف کہتے ہیں جسے ہم الہام کہتے ہیں اس سے اگلے لیول پہ نہیں اگلے لیول کیا ہے مالک فرماتے ہیں اَوْمِمْ وَرَائِ حِجَار ہم جن کو نبی چنتے ہیں نا ان کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے کہ ہم ان کے خواب کو بھی وہی بنا کے دلیل بنا دیتے ہیں اور وہ ضروری ہوتی ہے یہ خواب عام بشر دیکھے گا صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے ہمارے ایک ساتھی نے سرگودہ میں خواب دیکھا کہ میں اپنے بچوں کو زبا کر رہا ہوں یا اس کے فیصلہ بعد میں ایک بزرگ نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے بچوں کا صدقہ دیں قربانی کریں اس نے بچے زبا کر دی ہے تو کسی بھی بشر انبیاء کے بعد خواب دیکھ کے جھوٹا خواب بیان کرنا اس میں رنگ بھرنا اضافے کرنا یا اپنے خواب کو وحی کی اتھارٹی بنا کے وہ کام پورے کروانا جرم بھی ہے حرام بھی ہے اور غلط ہے ولایت کا یہ تقاضہ نہیں یا انسان کے کتب اور عبدال ہونے کا یہ تقاضہ نہیں کہ آپ عبدال ہیں دین بدل کے رکھ دیں شریعت بدل کے رکھ دیں آپ کتب ہیں اور تین سے بالکل آخری کنارے میں شمالی زابیہ پہ جا کے بیٹھ جائیں آپ کلندر ہیں پورے جہان سے ماہ وراہ ہو جائیں ایسی حقیقت نہیں سارے کے سارے تابے ہیں اللہ تعالیٰ پیمبر کو اگر خواب بھی دکھا دیں تو وہ بھی نبوت کا چھ علیس حصہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب آئی ہے خواب آیا اور خواب کو بیٹے سے بیان کیا چھوٹی عمر میں جناب یوسف علیہ السلام کو خواب آیا خواب سچا تھا باپ نے کہا بیان نہیں کرنا پوری سورہ یوسف قتیم بیٹا بیان کر بیٹھا اس کے برے نتائج دیکھے اللہ نے وہ سلسلے بنائے کوئے میں پھینکا گیا رب نے جا کے مصر کے تخت پہ بٹھایا سارا سیٹ اپ چلا کے اس خان کی تعبیر پوری کروا بھائیوں کو چھکا کے اور چھکے سروں کے ساتھ ان کے اس حصے میں لاکے کہ جاں ایک غلام کو رب نے تخت پہ بٹھایا تھا یہ نبی کی خواب ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہے بیٹے کو زبا کر رہا ہوں بیٹے سے مشورہ ہوتا ہے بیٹا کہتا ہے ابو جو حکم ملا کیجئے جو حکم ملا کیجئے نبی کی خواب حکم ہے فیصلہ ہے بیٹے کو لٹایا ہے چھوری پکڑی ہے وسائل پورے ہیں نیت پختہ ہے ہاتھ پہ یمبر کا ہے ڈاؤٹ نہیں شک نہیں آسمان والے کا فیصلہ تھا کہ اگر یہ وہی ہے تو میں اور طریقہ کار بنا دیا تسلیم کرتے ہیں نبی کریم علیہ صلی کو بھی خواب آتے تھے سحی البخاری آپ کو اس میں کتاب وبد الوحی پہلی کتاب میں لے گی سات احادیث ہیں اللہ حمد دے تو ان کی سٹڈی کیجئے گا نبی کریم علی صلی و السلام پہ وحی کا آغاز اچھے خوابوں سے ہوا جو خواب آتا تھا وہ ویسے کا ویسے پورا ہوتا تھا آپ علی صلی و السلام کو تنہائی پسند ہوئی گئے لیکن اس سے پہلے دوسری قسم سنیے اللہ تعالیٰ کیا کرتے امیم ورائی ہجاب اوٹ میں رہ کے پردے میں موسیٰ تقلیمہ ابھی سنا سورہ نصہ میں اللہ نے موسیٰ سے گفتگو کی کلیم اللہ انہ نی ان اللہ موسیٰ میں بات کر رہا ہوں میں اللہ ہوں یہ یہ آپ نے کام کرنے ہے میری بندگی کرنی ہے واقم السلاة لذکری اور نماز میری یاد دیانی میں پڑھنی ہے یہ باتیں ساری اللہ تعالی نے انبیاء سے جو جو کی قرآن میں ذکر کر دی ہیں ممورائ ہجاب پردے میں رہ کے نبی کریم علی سلام گئے عرش بری والے نے افلاق پہ بلائیا سبحان اللہ سر بی عبد لیل من المسجد الحرام مسجد حرام سے آغاز ہوا مسجد اقصہ پہنچایا گیا اور نبی کریم علی السلام سے اللہ نے بات کی اور جو بتانا تھا بتایا جو کہنا تھا کہا جو سننا تھا وہ سنا جو دینا تھا وہ دیا یہ بھی ممورائ حجاب رسول سلم سے پوچھا گیا آپ نے اپنے رب کو ملاقات میں دیکھا شرف دیدار ملا آپ علی السلام فرماتے روشنی ہی روشنی میں کیسے دیکھ سکتا تھا حضرات اللہ کی مثال بڑی عالی ہے مگر ایک مثال سے سمجھئے ہمارے ایک دوست کو ہم نے یہ شکوہ کرتے ہوئے سنا کہ ساجے صاحب آپ میرے بالکل سامنے کھڑے تھے آپ نے میری گاڑی بھی دیکھی نمبر پلیٹ بھی دیکھا پھر آپ نے مجھے اگنور کیا میرا جواب یہ تھا کہ محترم دن کا ٹائم ہوتا تو آپ کا اعتراز درست تھا رات کا ٹائم ہے آپ نے لیٹیں جلا رکھی تھی بیم فل تھے مجھے آپ کا نمبر بھی نہیں دکھا مجھے سکرین کے اندر کون بیٹھا ہے وہ بھی نہیں دیکھا یہ تو ہماری اپنی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ گزرنے والا دیکھ رہا ہے جو اس روشنی کے پیچھے ہے وہ دیکھ رہا ہے رب کی ذات ہے اس کی مثال ہی آلہ ہے جب محبوب کہہ رہے ہیں کہ نور انہ آرہا اور اللہ نے یہ موقع رکھا ہے سر پرائز رکھا ہے جنت میں دینے کا تو ممور اے ہجاب اللہ نے بات کی یا اللہ کی وحی کا ایک اور طریقہ ہے او یرسل رسول آ اللہ کسی رسول کی طرف رسول بھیج دے رسول کے پاس کون رسول آتا ہے کسے بھیجا جاتا ہے نازال بھی روح الامین وہ روح امین اللہ فرشتے کو وحی دے کے بھیج دیتے ہیں بِئِذْنِ مَا یَشَا حُکم اللہ کا ہوتا ہے جو رب چاہتے ہیں وہ لے کے آتا ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے قرآن آیا اور مالک نے کہا کہ تیرا رب بلند و والا بھی ہے حکمت والا ہے وہ ایسے کیوں کرتا ہے یہ تیرا میدان نہیں تیری فیلڈ نہیں ہے تجھے بس ماننا ہے اس کے آگے اور بڑے ساری اللہ نے گتھی سلجائی ہیں لیکن وحی کے اس انداز کو صحیح البخاری میں ذرا ایک نظر دیکھتے چلئے نبی کریم علیہ سلام آپ پہ وحی آتی ہے اور اس وحی کا آپ انداز بتاتے ہیں کہ میرے اوپر وحی مالک الملک کیسے بھیجتے نبی کریم علیہ سلام فرماتے ہیں یہ صحیح البخاری ہے اور اس کی دوسری حدیث ہے حدیث کی راویہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ سلام ان سے یہ کہا گیا اور پوچھا گیا اور پوچھنے والے کون ہے حارس بن حشام سعلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آپ سے پوچھا فکانا یا رسول اللہ اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ و سلم آپ کے پاس وہی کیسے آتی آپ کے پاس وہی سوال ڈیریکٹ محمد رسول اللہ سے اور جواب بھی آپ دے رہے ہیں سید رسول فرماتے ہیں آپ کا اپنے الفاظ ہیں فکال آپ نے کہا احیانا یعتینی مثل سلسلت الجرس میرے پاس جب وہی آتی ہے تو اس کی قیفیت لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں دوسرے لفظوں میں ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کام ہوتے ہیں اگر ہم نے الارم لگایا ہوا ہو الارم لگایا ہوا وائبریشن پہ ہو یا ہم نے کوئی ساؤنڈ چنی ہو تو نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ سلام نے کہا کہ جب وہی آنی ہوتی ہے تو وہی کے الارم کھڑک جاتے ہیں وجود میں تھر تھر کی کیفیت ہوتی ہے اور جیسے گھنٹیوں کے بجنے کی آواز ہے وہ کیف ہوتی ہے وہی جتنے بھی طریقوں سے میرے اوپر اللہ تعالی بھیجتے ہیں سب سے زیادہ یہ والی کیفیت کھڑکھڑا ہٹ میں اور جسم اور یہ ان لوگوں کو پتہ ہے جو علم سے وابستہ ہیں اسی لیے علامہ انور شاہ کشمیری جب اس بحث میں پڑے کہ وحی کی حقیقت کیا ہے رسول اللہ بتا رہے ہیں سعی بخاری میں اور آپ بتا رہے ہیں کہ بڑی سکتے ہیں امام صاحب کہتے ہیں کہ سیدھی بات یہ ہے کہ چونکہ ہم پہ وحی کی یہ قسم آئی نہیں ہم جتنے مرضی بڑے عدیب ہوں جتنے مرضی بڑے خطیب ہوں اس کی کیفیت کو بھاپ بھی نہیں سکتے بیان کرنا تو دور کی بات ہے جس مرحلے سے ہم گزرے ہی نہیں رسول اللہ کی تکلیف کیا تھی پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے بیٹھے بیٹھے رنگ تغیر پذیر ہو جاتا تھا آپ برداش سے باہر رسول اللہ صلی اللہ فرماتے ہے وہی کی یہ کیفیت میرے اوپر بڑی بوجل بڑی وزنی فیف سمعنی اور جب یہ کیف اور علارم اور گھنٹیاں تھر تھراہٹ کپ کپ ہٹ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ پہ تاری ہوئی تھی جب جبریل امین پہلی جیسے ہم پش کرتے تو اس میں جب بازو میں لیا یا جکڑا نبی کریم علیہ صلی اللہ کے ساتھ زندگی میں یہ پہلا واقع تھا اور تنہائی میں تھا خلوت میں تھا جبل نور غار حیرہ میں تھا تو آپ کے اوپر اس وحی کا وزن اس وحی کی حیبت اس وحی یہ صرف اللہ نے اس پیغمبر کے اندر کے پیسٹی رکھی ہوتی ہے عام بشر میں نہیں ہوتی لہذا اللہ ان پہ یہ تکلیف ڈالتی نہیں لا یکلیف اللہ نفس کسی جان کو رب تکلیف میں ڈالتی نہیں اللہ وسا ہے جتنی اس میں ہمت ہوتی ہے عام بشر میں یہ ہمت نہیں ہو کام مگر بشر ہونے کے ناتے آپ پہ خوف بھی ہے آپ گھبرائے ہوئے بھی ہیں آپ علیہ السلام کو جو ہے وہ سردی بھی لگ رہی ہے ٹمپریچر ہائی ہو گیا ہے اور اس کا تذکرہ نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے سید بخاری کتاب بدل وی حدیث نمبر تین میں خود رسول اللہ صلی اللہ کی زبانی سید خدیجہ نے بیان کیا کہ یہ گار ہرہ میں تھا اور وہاں یہ وحی آئی اور مجھے کہا کہ اکرا پڑو میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں میں پڑھ نہیں سکتا میں پڑھوں بھی کیا اس نے مجھے کہا مجھے پکڑا اور مجھے میں ببس ہونے کیفیت ہوگئی جیسے ہمیں کوئی آت میں لے دبا کے اٹھا لیتے تو بس اوقات پس لیں اندر جانے کی کیفیت اور بندے کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف پہنچی تم مجھے چھوڑ دیا پھر کہا پڑ میں نے کہا نہیں پڑا ہوا پھر کہا چھوڑا پڑ پھر ایسے اور پھر کہا اکراب اسم رب اللہ خلق اور وہ پانچ ایتے پڑھائیں میں نے پڑھ لی خدیجہ بنت خوائلت پہ داخل ہوئے جو آپ کی اہلیہ ہے مجھے کوئی چادر کپڑا کھیس رضائی کمبل جو بھی ہے اڑا دو آپ کو لپیٹ دیا گیا آپ لیٹ گئے آسانی سے لٹایا کچھ نہیں کہا گیا حتی کہ آپ پہ جب وہ حیبت وہ در وہ خوف وہ پریشانی وہ تکلیف آسانی میں بدل گئی اور آپ نارمل کنڈیشن میں ہو گئے فکال علی خدیجہ آپ نے ان کو سارا واقعہ بتایا وَاَخْبَرَ حَلْخَبْرَ لَكَدْ خَشِیتُ عَلَى نَفْسِ میری اہلیہ مجھے لگتا ہے کہ اب میں نہیں بچوں گا اس قدر خوفناک مرحلہ تھا یہ وہی کا آسان نہیں ہے نبی کریم علیہ صلی اللہ وآلہ کہہ رہے ہیں یہاں کردار نبایا تھا بیوی نے اور یہ ہوتی ہے بیوی اور یہ ہوتا ہے شہر دکھ ملے تو دائیں بائیں نہیں سیدھا گھر آسانیوں میں بھی گھر پریشانیوں میں بھی گھر مگر ادھر کیا ہے آج تانے کا موقع تھا دیا جا سکتا تھا مہینہ مہینہ ہم سے دور رہتے ہو تو یہ ہونا ہی تھا تنہائیوں میں جاتے ہو کوئی اس طرح کی چیزیں جیسے ہمارا ذہن بن جاتا ہے کہ جن جنات غاروں میں ہوتے ہیں قربان جاؤں اس کردار پہ کہنے لگی کلا واللہ نہیں نہیں ہرگز نہیں مجھے رب کی قسم ایسے نہیں ہوگا رب آپ کو ضائع ہونے ہی نہیں دے گا آپ ضائع ہو جائے میرا سرطاق ضائع ہو جائے میرا شوہر نامدار اسے کوئی گزند یا تکلیف پہنچے یہ آپ کا وجود محبوب اگر آپ چلے گئے رحم کے رشتوں کی قدر کون کروائے گا انہیں ملنا کون سکھائے گا یہ پہلی خوبی کہ ہم رحم کے رشتوں کو ملائے کٹ محبوب لوگوں کے بوجھ کون اٹھائے گا وہ بوڑی عورتوں کی گھٹڑیاں کون لے گا یہ لوگوں کے کام کون کروائے گا مسئلہ مسائل حل کون کروائے گا وَتَقْسِبُ الْمَادُونَ مَعْزُورُونَ کو مِسْكِينُ وِيَتِيمُ وِبِوَاؤُونَ کو جو کمانے کے قابل نہیں عَلَى نَوَائِ بِالْحَق حق کے ساتھ مشکل ترین مقامات پہ بھی سٹینڈ لینا آپ کے علاوہ کون کر سکے گا کون کھڑا ہوگا وہ حلف الفضول جہاں فضل نامی لوگ ملے اور ایک مظلوم مکہ میں آیا ابو جال جیسے بڑے بڑے سرداروں کے ہوتے ہوئے بھی محمد رسول صلیم نے مظلوم کا ساتھ دینے کا قانون کیفیت ہوتی اور اس کیفیت کا جب ٹلنا ہوتا وَقَدْ وَعَئِتُ اَنْهُ مَا تَال یہاں بڑے سارے منکرینِ حدیث نے شبے اٹھائے ہیں کہ دیکھئے جی ان کو پکڑا جا رہا ہے دل ان کا کام پر آئے نارمل وہ حالت میں نہیں بخار ان کو چڑا ہوا ہے وہ ڈرے ہوئے ہیں گھبرائے ہوئے ہیں تو ایسے میں سبق کبھی یاد رہتا ہے اور گھنٹیاں بج رہی ہیں آوازیں ہیں شور ہے تو یہاں دھومیں چل رہی ہوں تو سبق سمجھ فون کال سمجھ نہیں آتی پتہ نہیں فرشتے کی بات پوری سن بھی سکے کے نہیں سمجھ بھی سکے بھی نہیں یاد کر بھی سکے کے نہیں مو بند کر کے رکھ دیا امام بخاری رحمہ اللہ نے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی اہل یا سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سائل جو ہیں ان کا نام یاد رکھیے گا یہ حارث ابن حشام ہیں اور سوال کر رہے ہیں آپ جواب دے رہے ہیں وَكَدْ وَعِدْ جو بیان ہوا تھا میں سن چکا میں سمجھ چکا میں یاد کر چکا اور پوری طرح اس کا فہم حاصل کر چکا ہوتا تھا جب میری اوپر سے یہ کیفیت ٹلتی تو وہ سارا منظر میرے سامنے کلیر ہوتا تھا جو فرشتے نے کہا تھا یہ ایک وحی کا انداز وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَلْ مَلَكُ رَجُلًا فَيُقَلِّمُنِ فَعَائِي مَا يَقُول کبھی وحی جبریل انسانی شکل میں آتے دہیا قلبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جنہوں نے اپنی بچی کو زندہ درگور کیا تھا اور قرائے پہ رنٹ پہ ستر بچیوں کو لوگوں کی لے کے گڑے کھود کے زندہ درگور کر چکے تھے توبہ کی واقعہ سنایا محبوب کے بھی آنسو خود بھی رو رہے ہیں یقین نہیں آرہا کہ توبہ قبول ہو جائے گی اور محبوب کو کہتے ہیں کہ میری توبہ قبول ہو جائے گی آپ کہتے ہیں جی ہو جائے گی یہ گناہ یہ بچیوں کی کانوں میں آنے والی آوازیں وہ چیخیں وہ ننے ننے پھول وہ کلیاں جن کو میں مسلتا رہا مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی دن کو سکون نہیں ملتا کیا بنے گا میرا معافی ملے گی کہا ہاں پھر سکون نہیں آیا کہنے لگے اللہ کے رسول آپ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں مگر مجھے اس کی کوئی نشانی مل جائے نہ کہ مجھے یقین ہو جائے کہ رب نے توبہ قبول کر لی ہے اللہ نے جبریل امین کو کہہ دیا کہ انسانی شکل میں جانا ہے تو دہی اقلبی کی شکل میں جانا ہے اور صحیح مسلم کی پہلی حدیث انسانی شکل میں آنے والے فرشتے کو مدینہ کے لوگ پہچان نہ سکے کیونکہ وہ لوکل نہیں ہیں وہاں کا رہنے والا نہیں ہیں اور کپڑے صاف ہیں مسافر بھی نہیں ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر گیا ایمان اسلام اور احسان سکھا گیا قیامت کی نشانیوں کے تذکرے کر گیا اور جب چلا گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر جانتے ہو کون ہے کہا اللہ اور اس کے رسول کو بہتر علم کہا یہ جبریل تھا تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا انسانی شکل اور اس کی ایک اور کیفیت نبی کریم علیہ السلام تو وہ سلام نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا کہ میں ہیرہ پہ تھا اور فرشتے کو اصلی شکل میں دکھایا گیا مجھے وہ آسمان پہ چھے سو پر ہیں پورے افق کو ڈھاپ رہا ہے فرشتہ اپنی اصلی شکل میں فرشتہ انسانی شکل میں فرشتہ پیغام لے کے آئے الارم بجنے لگے خبر ہو جائے کہ فرشتہ آیا ہے یہ وحی کی شکل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رہی یا انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ گفتگو کرے مِن ورائِ حجاب یہ بھی کیف محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی الہان کی کیفیات اور خواب اور دیگر جو ہیں وہ وحی کے حصے یہ ہیں یوہا الی ان ذرائع سے اللہ بات کرتے ہیں اپنے پئی امر سے پھر جا کے کہتے ہیں اور یہ جو اللہ کا کہنا ہے یہ صورت النجم میں پارہ نمبر ستائیس میں یہ اللہ نے ایسے نہیں کہہ دیا اس کے پیچھے ایک بہت بڑا تھیم ہے اور ضرورت ہے کہ جو لوگوں نے باتیں بنائیں ان لوگوں کو صحیح کیا جا سکے مالک الملک فرماتے ہیں کہ لوگوں اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو تمہارا رب وہ رب ہے ون نجمِ ایدہ ہوا ون نجمِ ایدہ ہوا تارے ٹوٹ کے گر سکتے ہیں غائب ہو سکتے ہیں نظامِ شمسی ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے راستے بھول سکتے ہیں کُلُن فی فَلَقِ يَسْبَحُونَ ہر ستارے کو میں نے اس کے ایک خاص دائرے خاص حرکت میں رکھا ہے مگر میں یہ تو مان لوں گا کہ ستارے جھڑ گئے نظامِ شمسی تباہ و برباد ہو گیا وہ اپنے راستے بھول گئے زمین اپنے مہبر سے ہٹ گئی لیکن ایک بات سن لو مَا ذَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تمہارے پیمبر کسی ایک لفظ کے ایک حرف کو بھی نہیں بھولے نہ دائیں نہ بھائیں یہ جو تم سمجھ رہے ہو نا مَا ذَلَّ ذَلَّا کہتے ہیں راستہ بھول جانے کو غوا اپنی مرضی سے سائیڈ پہ ہو جانا جان بوجھ کے بھول جانا گم ہو جانا نہ وہ خود ہوئے ہیں نہ کیے گئے ہیں وَمَا يَمْتِكُوَنِ الْحَوَا میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی خواہشات اور مرضیوں سے بولنے والی ہستی ہے ہی نہیں اِنْ هُوَا اِلَّا وَحِيُّوْحَا یہ وحی ہے ان کی طرف کی گئی ہے عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْكُوَا جس کو ہم نے پڑھانے کے لئے بھیجائے وہ جبریلِ امینے بڑے طاقتور ہیں ذُو مِرَّةٍ فَسْتَوَا وَحُوَ بِالْعُفُقِ الْعَالَى یہ افقِ عَالَى کی اوپر جو رسولﷺ نے کہا کہ میں نے اتنے پروں میں جبریلِ امین کو اصلی شکل میں دیکھا ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا پھر قُربتے ہوئیں اور قُربتے ہوئیں فَقَانَ قَعْبَ قَوْسَيْنِ اَوْ عَدْنَا پھر دوزانوں ہو کے جب آپس میں بیٹھے اللہ نے وہ بھی منظر کھینچے ان کی دوری کا فاصلہ دو قوس کے برابر اور حضرات کبھی قوس چلانے والے جانتے ہیں جو تیر چلاتے ہیں جنہوں نے قوس بنائی ہوتی ہے گول کمان بنائی ہوتی ہے اس کی آخری رینج یہ ہوتی ہے یہ سائز ہے جیسے ہم بیٹھتے ہیں زمین پہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بازو کا لیبل ہمارے گھٹنے کو رکھا ہے جتنا آپ کا مٹاپا ہوگا اسی حساب سے کندے اوپر اور یہ نارمل سائز ہے ہم پھٹیاں اونچی بنا لیتے ہیں بعد میں کندے تھکتے ہیں ہم شلف اونچے بنا لیتے ہیں کچن کے پھر کندوں پہ مسلز پہ جو ہے وہ پریشر پڑتا ہے یہ اللہ نے نارمل فطرتی رکھا ہے دو قوس دو فاصلے یہ اللہ نے ذکر کر کے بتایا فَأَوْحَا إِلَا عَبْدِهِ مَا أَوْحَا پھر اللہ کے بندے کی طرف رب نے جو وہی بھیجی دی جبریلِ امین نے وہ وہی کر دی مَا قَدَبَ الْفُعَادُ مَا رَحَا جو دیکھا تھا وہ جھوٹ نہیں تھا وہ جبریلِ امین تھے سچ تھا اَفَتُمْا رُونَهُ عَلَامَ يَرَا اوئی شک کرتے ہو جو ہم ان کو دکھاتے ہیں وَلَكَدْ رَاهُ نَزْلَةً اُخْرَا ہم نے انہیں اور موقع پہ بھی دکھایا جبریل کو دیکھا تھا اندہ صدرت المنتحہ صدرت المنتحہ پہ بھی دیدار ہوا اندہا جنت الماوہ جہاں ہم نے جنت الماوہ رکھی ہے اِذْ يَقْشَ صدرت مَا يَقْشَ وہ پوری صدرہ کو جو ڈھاپے ہوئے تھا جو ڈھاپنا تھا مَا زَاغَ الْبَسَرُ وَمَا تَغَا یہ نظر اپنی حدو سے تجاوز بھی نہیں کی اور ٹیڑی بھی نہیں ہوئی لَقَدْ رَاهَا مِن آیَاتِ رَبِّهِ الْقُبْرَا اللہ کو نہیں اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا ہے فیصلے تو کر دیئے تھے مگر ہم ڈبل ہو گئے نہیں جی ایسے ہوا ہے ویسے ہوا ہے یہ وہی ہے وہی کی اتھارٹی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اور اس ذریعے سے اللہ اپنے محبوب کو خاص رتبہ دیتے ہیں جو کسی عام میں نہیں ہے مثال لیجئے شاعر نے کہا تھا تسبیح ہوتی ہے نا تسبیح اس کے تین تیس یا نینانوے یا سو دانے ہیں ان کے آخر میں اوپر ایک اسی میٹیریل سے بنا ہوا ایک دانہ بھی ہوتا ہے اسے امام کہتے ہیں لمبا ہوتا ہے اسی تسبیح میں ہوتا ہے جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں گنوگے تو وہ دانوں پہ گنا جائے گا ان دانوں کو کور کس نے کیا ہے سنبھالہ کس نے ہے انہیں کی جنس میں سے اسی ایک دانے نے لیکن اس کا رتبہ اس کی شان اس کا مقام اس کا سائز بڑا رکھا گیا ہے یہ تو انسان کی بنائی تسبیح ہے رب سبحان کا بنایا ہوا جو سیٹ اپ ہے انسانوں کو سنبھالہ ہے کور کیا ہے بشر کو ان کی رہنمائی کیا ہے ایک بشر سے لیکن رتبہ ایسا دیا ہے کہ اس رتبے کو کوئی فرشتہ بھی نہیں پہنچ سکتا یہ ہے رتبہ یہ ہے شان یہ ہے مقام اور اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ زندہ رکھے کہ اللہ کی ذات منفرد ہے یقتہ ہے وحدہ الا شریک ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات بشر ہے مگر ان کا مقام ان کے مقام کو کوئی نبی بھی نہیں پہنچ سکا کوئی فرشتہ قریبی بھی نہیں پہنچ سکا اللہ نے ان کو رتبوں سے نوازا ہے ورفانہ لکا ذکر ان کے ذکر کی بلندیاں پورے جہانوں سے بالا ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا صحیح معنوں میں امتی بنائے پیروکار بنائے اور محبوب کی ذات کے ساتھ آپ کی باتوں کو بھی لینے والا بنائے سبحانک اللہمہ بھی حمدی کا شد پیروکار بنائے پیروکار بنائے ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات عمالنا من یحده اللہ فلا مضللا و من یضلل فلا حادیلا و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحته لا شریکلا و اشہدو ان محمدن عبده و حصوله احبابِ گرامی عقیدہ بڑی اہم چیز ہے یہ کھیل تماشا نہیں ہے یہ امپورٹڈ کلاس کا ہی چلتا ہے اور یہ وہی ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے کوشش کیا کریں ذاتی رنجشیں ذاتی لڑائیاں ایک دوسرے سے جھگڑے یہ سارے یہی پڑے رہ جانے ہیں خالص عقیدہ کا آمانہ ہے خالص چیز لے جائیں نہ مجھے دیکھیں نہ میری مسجد کو دیکھیں نہ میری انتظامیاں کو دیکھیں نہ میری جماعت کو نہ میرے گروہ کو نہ میرے مسلک کو دیکھیں آپ اپنی ذات کو اور اللہ اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کریں یہ بڑی اہم چیز ہے اللہ تعالی ہمیں اس کا صحیح معنومِ علمبردار بنائے اور اللہ صحیح عقیدے کی طرف توفیق سے نوازے ایک سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا کہ جب کوئی شخص درود پڑھتا ہے مجھ پہ تو اللہ میری روح مجھے واپس لوٹا دیتے ہیں میں السلام کا جواب دیتا ہوں ابو دعود کی جو روایت ہے تو پھر تو ہر پل کوئی نہ کوئی مسلمان کوئی نہ کوئی بندہ تو درود بھیجتا ہے چوبیس گھنٹوں میں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی روح آتی جاتی آتی جاتی مطلب ہی ہے کہ مستقل وہی رہتی ہے یہ سوال بڑا ستھی سا ہے بہت ستھی سا آپ ایک بات ذہن میں رکھئے کہ اللہ نے جتنے بھی زمانے بنائے ہیں اور جتنے جہان بنائے ہیں سب کی کیفیتیں الگ ہیں قالمِ ارواح میں آپ نے اور میں نے وعدہ کیا تھا اللہ نے لیا تھا قرآن خود کہتا ہے تو اس وقت جسم نے بنا تھا صرف روحوں سے وعدہ لیا گیا تھا ساری روحوں نے جواب دیا تھا جی تو سوچئے اگر میں یہ سوال شروع کر دوں کہ کیا اس وقت روحوں کے کان تھے جسم تو بنا ہی نہیں تھا تو روح نے سنا کیسے اللہ کو دیکھا کیسے آنکھ تو تھی نہیں موں تو بنا نہیں تھا زبان تھی نہیں کٹ لگا نہیں تھا تو وہ بولی کیسے اللہ دین یومنون بالغیب یہاں جیسے غیب میں اللہ نے کہہ دیا مال لیں گے قیفیت اللہ جانے ولیکلہ تشورون ہمارے شعور سے بھالا ہے تو ہم ٹام اکٹوئیہ نہیں مارتے حالانکہ عالمِ ارواح میں آپ بھی رہ کے آئے ہیں میں بھی رہ کے آئے ہوں باہر کی پشت میں ماں کی سینے کی ہڈیوں میں مٹی میں آگ ہوا پانی میں ہم رہ کے آئے ہیں تو ہمیں یہ بھی خبر نہیں ہم کہاں تھے کس جگہ تھے کس جگہ مٹی میں تھے کس محلے میں تھے ہم جہاں جہاں رہ کے آتے ہیں کراہے پہ پتہ تو ہوتا ہے نا یا مکان بدل بدل کے جی میں فلان زلے میں فلان میں فلان فلان جگہ تو ہمیں تو پچھلے سارے وہ مراحل یاد ہی نہیں ہیں جب دنیا میں آئے تو دنیا کا جہان اپنا ہے ماں کے پیٹ میں تھے پیٹ بھی تھا سارا سسٹم تھا مگر پیشاپ اور پکھانا نہیں تھا خوراک تو ملتی تھی اس جہان میں آئے ہیں یہ سیٹ اپ نہیں ہوگا قیامت کے دن جب جائیں گے تو جنت کے اندر بولو براز کا معاملہ ہی نہیں ہے کھائیں گے پییں گے مگر بولو براز نہیں ہے تو پھر برزق میں قبر میں نشر اور عشر میں جہاں ہم گئے ہی نہیں وہاں کیاس کر لینی کہ ایسے ہوگا اسی جہان کی طرح ہر پچھلے جہان کا اگلے جہان سے معاملہ مختلف ہے اور وہ صرف اللہ جانتا ہے اسی لئے جب مردوں کا ذکر کیا بتایا اور فوت ہونے والوں کا کہا کہا انبیاء کی جو ہستی ہیں جو شہدہ ہیں انہیں مردہ نہ کہو فوت ہو گئے ہیں موت آ گئی ہے روح جدا ہو گئی ہے لیکن ان کیا میرے پاس رہنا کیسا ہے بلکلہ تشورون تمہارے شعور میں ہوا سے خمسہ میں آئی نہیں سکتا لہٰذا اس میدان میں مت جائیں وہ میرے پر چھوڑ دیں ہمارا کام ہے درود بھیجنا سلام بھیجنا رب کا کام ہے پہنچانا کیسے پہنچاتے ہیں روح کیسے آتی ہے کب آتی ہے صدا رہتی ہے نہیں رہتی ہے چل کے پوچھ لیں گے یہ اتنا ہم میٹر نہیں تھا کہ اس پہ اتنا ایمان لیں اللہ دین یومنون ابل غیب اور ایک سوال ہے کہ سر کا مسہ اگر لڑکے کریں تو ان کے پیچھے بال نہیں ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مسے ہیں تو ان میں پگڑی بھی تھی بال بھی تھے تو وہ مسے کے انداز دیکھ لیں نبی کریم علیہ السلام جب پگڑی یا ٹوپی تھی پہنتے تھے تو اس میں مسے کا آغاز یوں تھا پگڑی نہیں اتاری یہ آسانی سے اترتی بھی نہیں مسننف ابن عبی شہبہ میں اس کی ڈیٹیل اور تفصیل موجود ہے دیگر سنن کے اندر بھی دوسرا طریقہ نبی کریم علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھوں کو یہ جو ہماری تین کی تفریق ہے کہ آپ نے کچھ انگلی یہ سائیڈ پہ کر لینی ہے اور ایسے کرنا اس کی کوئی تفریق نہیں ہے ہاتھ گی لیں آپ علیہ السلام نے اس کو گھومایا ہے اور بال آپ کے جب ڈرنڈ ہے تو یہاں تک جب آپ علیہ السلام نے بال بڑے رکھے ہوئے ہیں کندو تلکے الا کفا گدی یہاں تک آپ لے کے آئے ہیں اور یہاں لانے کے بعد اس کو واپس لے گئے ہیں اگر ظلفیں بڑی ہیں ساتھ آئیں گی واپس لوٹیں گی اور ایک انداز یہ بھی ہے کہ صرف پیچھے ہیں اب عورتوں کے بال لمبے ہیں اگر تو جوڑا بنا ہوا ہے پیچھے تو شاید وہ کور ہو جائے اوپر اوپر سے لیکن سارے بالوں کے اوپر مسا کرنا ضروری نہیں ہے صرف یہاں سے پیچھے لے جایا جائے گا اور جہاں گدی ختم ہوتی ہے وہاں سے اس کو واپس لائے جائے گا اور اسی سے لوگ جسے گردن کا مسا کہتے ہیں یہ بالوں کے اوپر ہی ہے جو صحیح روایات میں اور حدیث میں جو الٹا ہاتھ کر کے ایسے ہیں وہ کسی بھی صحیح روایت میں نہیں ہے ضعیف روایات میں تذکرہ ضرور ہے تو یہ طریقہ تھا محمد رسول سلم کا مرد اور عورت کے لئے دونوں کے لئے مسے کا انداز اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے اللہ بیروزگاروں کو جو ہمارے اوپر اس وقت ہارڈ ٹوٹ رہے ہیں بڑا آسان ہے اس کے لئے کہ جو امیر ہے کہ وہ کہے کہ جناب کوئی بات نہیں حالات ہوتے رہتے ہیں لیکن جب بچہ بیمار ہو گھر میں تکلیف ہو موت کے موہ میں حالات ہوں اور موہ میں ڈالنے کے لئے ایک چمچی پانی کی وہ بھی صاف نہ ہو ایسے ایسے گھر بھی پڑے ہیں لوگ ہیں تو ایسے میں اللہ سے مدد مانگنا اللہ ہماری حالت پہ رحم کر ہمارے انتخاب اور ہمارے ووٹوں کے نتیجے میں جو ہمارے اوپر بیٹھے ہیں اور اللہ وعدے کیے ہوئے تو پھر تھوڑا درد بھی ذرا ساتھ محسوس کرنا کہ انہوں نے حکمرانوں نے وعدے کر کے جو ہم سے توڑے ہیں ہم نے بھی اللہ سے وعدے کر کے توڑے ہوئے ہیں اور رسول صلی اللہ نے کہا سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے جو قوم رب سے وعدے کر کے توڑ دیتی ہے ان کے ساتھ پھر یہی ہوتا ہے اللہ پھر ان کے دشمن ان کے اپنے حکمران باہر سے اندر سے پیدا کرتے وہ حالات ہمارے ساتھ ہو چکے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاہ دے اللہ دکھیوں کے دکھ دور کرے بے اولادوں کو میرا مالک اولاد دے جو بچے پاس ہو گئے ہیں اللہ تعالی ہم ان کو مبارک باد پیش کرتے ہیں جو رہ گئے ہیں تو یہ زندگی کا کوئی آخری امتحان نہیں ہے سیٹ اپ چلتے رہتے ہیں ہمت مت آریے گا منزل کی طرف بڑھتے رہیے گا اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو وطن عزیز کی اللہ حفاظت فرمائے سبحانک اللہمہ و بحمدک شدو اللہ الہ الا انتوست